موسیقی موسیقی جب کوئی نہ کوئی انچاہا مہمان کوئی نہ کوئی پیسٹ جو ہوتا ہے آپ کے گارڈن میں پنپ رہا ہوتا ہے تو جلدی دیکھ لیں گے تو اس کا ہم جو ہے جلدی سے ٹریٹمنٹ کر سکیں گے برنا ہوتا یہ ہے کہ جب یہ چیزیں بہت جلدی پھیل جاتی ہیں اور یہ دیکھئے آج جیسے ہی میں اس کو کلوزلی افزرف کر رہی تھی مجھے دکھ رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سے ایفز پتہ نہیں اب کیمرہ آپ کو شو کر پا رہا ہے یا نہیں ملزوم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں یہ لگتا ہے ایک دو دن ہی ہوئے ہیں ان کو جو ہے اپنا گھر بسائے ہوئے یہاں پر یہ دیکھئے جتنی جلدی ہم اس طرح کے انفیسٹیشن کو دیکھ لیتے ہیں ہمیں ان کو ٹریٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے اتنی ہی جلدی we can get rid of them لیکن اگر ہم تھوڑا سا نظر انداس کریں گے ان چیزوں کو تو یہ اتنی جلدی پھیل جاتے ہیں کہ پھر ان کو ہٹانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اگر ایک آت پلانٹ پر آپ کو نظر آ رہا ہے اور کوئی کومن پلانٹ ہے جیسا صدا بہار ہو گیا ان سارے پلانٹ پر بہت جلدی ان چیزوں کا اٹیک ہوتا ہے تو میرا یہی ماننا ہے کہ اس پلانٹ کو ہی ہٹا دینا چاہیے اگر کوئی کومن پلانٹ ہے تو کیونکہ یہ اتنا جلدی پھیل جاتے ہیں کوئی ایک کے بچانے کے چکر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ پلانٹ جو ہے اس انفیکشن کے شکار ہو جائے لیکن اگر وہ کوئی آپ کا خاص پلانٹ ہے جیسے ہائی بسکس وغیرہ ہو گئے تو پھر ان کے جو ہے ٹریٹمنٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے سب سے آسان ٹریٹمنٹ جو میں امیڈیٹلی کرتی ہوں وہ ہے سوپی سیلیوشن کا سپری دیکھیں امیڈیٹلی کچھ بوندیں ایک لیٹر پانی میں کوئی بھی ڈسٹ واشنگ لوشن کے یا پھر ہینڈ واش کے ڈال دیں اور امیڈیٹلی آپ اس کو اچھے سے سپری کر دیں گے لیکن کرنا ہے سبح early in the morning یا late in the evening اس وقت کرنے سے جلدی اس پر اثر ہوتا ہے ایک سے دو دن کرنے سے کیا ہوگا بہت آسانی سے آپ اس پرابلم سے اپنے گارن کو بچا سکتے ہیں تو یہ چیزوں کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے ہر موسم اچھی اور بری دونوں ہی چیزوں کو لے کر آتا ہے اچھی چیزیں یہ کہ دیس زیاری بہار رہتی ہے پلانٹس بہت اچھے دکھتے ہیں فریش دکھتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اس طرح کے پرابلمز بھی آتے ہیں تو جیسے ہی بارشیں آپ کے لئے یہاں رکھتی ہیں ایک دو دن کے لئے ہی اگر رکھے تو بھی آپ کو کرنا کیا ہے ہر پلانٹ کو بہت کلوزلی ابزرف کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ جل سے جلد ہمیں یہ پرابلمز پتا چل جائے اور ہم اس کا حل نکال سکے یہ دیکھئے اب آپ کو بلکل کہیں پہ بھی کوئی ایفر نہیں نظر آئے گا دو دن لگاتا سپری کرنے کے بعد کا ریزلٹ ہے یہ اور پوری طریقے سے یہ صاف ہو چکے ہیں تو بس آج یہی آپ سے شیئر کرنا تھا پسند آیا لائک ضرور کیجئے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے then do subscribe to my channel ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور جانکاری کے ساتھ till then take great care of yourself and take care of your gardens مونسون میں اس طرح کے پروبلمس بہت آتے ہیں تو always keep an eye and keep a check on your garden ٹھیک ہے بے بائی موسیقی موسیقی